مطرح کئی مہترپون وشیوں پر آج آپ سے ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے موساد کے ایک ایسے آپریشن کی جس نے پورے ایران کو مطرح ہلا کر رکھ دیا موساد اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی ہے اور دنیا کی سب سے ششکت خوفیہ ایجنسیوں میں سے اس کو مانا جاتا ہے اور اس کی ایک ایک چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر ریسرچ کی جاتی ہے تو ایک تو ہم اس کی بات کریں گے اس کے لئے مطرح آپ کو ہم ایک صدانشو تریویدی کا بیان دکھائیں گے جو کافی زبردست وائرل ہو رہا ہے کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کس طرح سے جارڈ سوروس کے مددے پر کانگریس پارٹی کو لپیٹا ہے آپ کو آگے ہم دکھائیں گے لیکن شروعات ہم کریں گے مطرح کی آخری وہ کیا چال ہے کیسے جو ہے ایک دم ہلا کر رکھ دیا ہے ایران کو ایسی کون سی بڑی بات ہوئی ایسا کون سا بڑا حملہ کیا ہے موساد نے اسرائیل کی جو ایجنسی ہے آپ کو ذرا دکھا جاتے ہیں تو موساد کی طاقت کیا ہے اسرائیل کی اس خوفیہ ایجنسی کے دہشت دشمنوں کے کھیمے میں آخر کیوں ہوتی ہے اور اسرائیل کے خوفیہ ایجنٹوں کا دماغ کتنی دور تک سوچ سکتا ہے موساد کی قابلیت ایک بار پھر سے ثابت ہوئی ہے موساد کی قابلیت پر ایک بار پھر سے موہر لگ گئی ہے میں تو ایران نے اسرائیل پر ایک آروپ لگایا ہے اور وہ آروپ یہ ہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے باہر ہی ایسی رڈنیتی بنائی کی ایران کا مسائل پروگرام بربادی کے راستے پر جانے لگا اور ایران کے پروجیکٹ کو نقصان پہنچا ہے تو یہ پورا معاملہ ہے کیا آخر موساد نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایران گسے سے کہاں پر آئے یہ پوری دلچسپ کہانی ہم آپ کو بتانے والے اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران کا ٹینشن یکرین کے یدھو کو بھی پربابت کر رہا ہے ایران نے مجاہر ٹین ڈرون دنیا کو دکھا دیا ہے اس ڈرون سے امریکہ بھی بیچین ہے یکرین بھی پریشان ہے اور اسرائیل کے کیمپ میں بھی ٹینشن چل رہی ہے صرف ایک ڈرون کیا تین تین ملکوں کو پریشان کر سکتا ہے آپ کو سب بتانے والے ہیں کیا اس ڈرون میں کاز بات ہے لیکن شروعات کرتے ہیں جرہا ایران نے ابھی کچھ مہینے پہلے ایک ہائپر سونک مسائل کو لانچ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور تب جو ہے ایران کی سرکارتی بڑی بڑی گپے ہاں کر رہی تھی کہ وہ اس نے جو ہے تہران کی یعنی ایران کی رازدانی تہران کے چوراہے پر ایک بینر لگوا دیا تھا اور جس میں لکھا گیا تھا کہ اسرائیل کے شہر تیل عویب کو ختم کرنے کے لیے اب صرف چار سو سیکنڈ چاہیے آپ سوچیں میتروں مطلب کی اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا ایران کہ بس وہ چار سو سیکنڈ میں ایران اسرائیل کو ختم کر دے گا لیکن ذرا سوچی آپ میتروں جرہاں آپ موساد کی پاور دیکھئے کہ جو ایران اب تک بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا دو مہینے سے وہی ایران کی سرکار اچانک ایران کے سرکاری ٹوی پر اب یہ بیان جائی کر رہی ہے ایران کی سرکار کہہ رہی ہے کہ ایران کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے ایران کے مسائل پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ویدیش سے ایسا گھٹیا درجے کا کنیکٹر مہیا کر آیا ہے کہ جس سے مسائل کی کوالٹی ہی خراب ہو سکتی ہے اور مسائل جو ہے وہ لانچ ہونے سے پہلے ہی بلاسٹ کر سکتی ہے اب یہ موساد کا بہت طرح بدلہ ہے کیونکہ جب ایران دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت جو ہے موساد اندری اندر ایران کے مسائل پروجیکٹ کی نیو ہلانے میں لگ چکا تھا اور چھے جون دوہزار تیز کو ایران نے فتح ہائپرسونک مسائل دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور تین جولائی دوہزار تیز کو ایران نے یہ گھوشنا کر دی تھی کہ وہ اس مسائل کو اپنے وارشپ پر لگانے جا رہا ہے یعنی صرف ایک مہینے سے کم سمیہ میں ہی ایران نے پر دنیا کو چوکا دیا تھا اور ایران نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو ہائپرسونک مسائل ہے دینگے ماری تھی اس نے کہ اس کی رینج جو ہے وہ چودہ سو کلومیٹر ہے اور یہ میک فیفٹین کی گتی سے ٹارگٹ کو نسٹ کرتی ہے اب میک فیفٹین کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر قریب پانچ کلومیٹر کی دوری تک کر لے گی مسائل یہ اس حساب سے اگر دیکھیں جو دھمکا رہا تھا ایران تو ایران ایراک کے باورڈر سے بارہ سو ستہاسی کلومیٹر دور ہے اور اسرائیل تک پہنچنے میں اس مسائل کو جو ہائپرسونک مسائل بنا رہا تھا فتح اسرائیل اس کو صرف دو سو ستہاون سیکنڈ لگتے یعنی کہ یہ جو مسائل ہے یہ صرف سالے چار منٹ کے اندر اسرائیل کو ہٹ کر سکتی تھی اتنی بڑی مسائل ہے یہ تو آپ سوچئے کہ اس مسائل کو بنانے کے بعد اسرائیل کے سامنے جو تھریٹ آیا جو اس کو اتنا سے چیلنج آیا اس چیلنج کو سٹل کرنے کے لیے اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں نے کام شروع کر دیا اور آج سے دو مہنے پہلے جب یہ خبر آئی تھی کہ ایران ہائپرسونک مسائل کا پریشن کر رہا ہے تب ہی پوری دنیا میں موجود موساد کے ایجنٹوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا اور ایران کے مسائل پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے پہلے موساد کے ایجنٹوں نے یہ پتہ لگایا کہ آخر ایران اپنی مسائل میں کون کون سے پارٹس ویدیشوں سے آیات کرتا ہے پتہ یہ لگا کہ ایران مسائلوں میں لگائے جانے والے کنیکٹر جو ہے وہ ویدیشوں سے آیات کرنا چاہتا ہے اس کے بعد موساد کے ایجنٹوں نے بڑی ہی چالاکی سے بہت چالاکی سے ایران کی سرکار کی ڈیل ایسے ایکسپورٹر سے کروا دی جو بے حد گھٹیا کنیکٹر بناتے ہیں یعنی ایران نے یہ کنیکٹر خرید بھی لیے کیونکہ ایران نے اس کی تصویریں بھی اپنی سرکاری ٹی وی پر دکھائی ہیں یعنی موساد نے بینہ ایران کے اندر گھسے ایران کو دو طریقے سے نقصان پہنچایا ایران کو مسائلوں کے سعودے میں آرتک نقصان ہوا اور اس کے علاوہ جو اس کا مسائل کارکرم تھا اس کو بھی بہت بری طریقے سے چوٹ پہنچی اور اس کا جو مسائل پرگرام تھا وہ ڈیلے بھی ہو گیا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے الٹا ایران کے سینکوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا کیونکہ جو خراب کنیکٹر ہیں ان کی وجہ سے لانچ ہوتے ہی ایسی مسائلیں ایران کے اندر ہی فٹ کر ایران کی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی آپ سوچئے کہ موساد کی طاقت کیا ہے موسال کا جال کتنا زبردست ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ جو لگاتار دو طریقوں سے اپنی طاقت دکھا رہا ہے اسم ایران متروں ایران اپنی طاقت اسم دو طرح سے دکھا رہا ہے کیسے کیسے دکھا رہا ہے پہلے تو ایران جو سپلائی کر رہا ہے ڈرون روس کو انہی ڈرون سے جو ہے یوکرین پہ حملے ہو رہے ہیں تو ایک طرح سے اپنی ڈرون پاور دکھا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایران نے جو ہائپرسونک مسائل بنانے کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ اب تک جو ہائپرسونک مسائلیں متروں جاتا ہے وہ روس کے پاس ہے اور چین کے پاس ہے یعنی کہ امریکہ بھی اب تک ہائپرسونک مسائل بنا نہیں پایا ہے متروں آپ سوچئے تو اب ایران نے یہ دعویٰ کر دیا کہ صاحب ہم نے ہائپرسونک مسائل بنا دی اور دوسرا اس نے ڈرون کا استعمال کیا تو اس وقت جو ہے ایران کی سرکار دنیا میں اپنی طاقت کو اس طرح سے پیش کر رہی تھی جیسے اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ اسرائیل کی طاقت تو کچھ ہے ہی نہیں اور ایران کے سامنے بونی ہو چکی ہے اور وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم ائر ڈیفنس کو مات دینے کے کابل خود کو بتا رہا تھا اور تب ترہ ترہ کے بیان جاری کیے گئے تھے وہاں کی سرکار کی طرف سے لیکن اسرائیل کے رکشہ منتری نے اس وقت بھی کہا تھا ایران کے دعویوں کو خارج کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن ان ہتھیاروں کے بارے میں شیخی بگار رہے ہیں جو وہ وقصد کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کسی بھی وقصد ہتھیار کے لیے اور بھی بہتر جواب دینے کے لیے ہتھیار تیار ہیں چاہے زمین پر ہوا میں یا سمدری چھتر میں اسرائیل جہاں بھی حملہ کرے گا بہترین جواب ملے گا یعنی کہ آپ سوچیں ایران کی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنی زویدست طاقت لگائی اور اس میں سب سے زیادہ جو تھا وہ موساد کے آپریشن پر لگائے یعنی کہ ایران بھی اب موساد کے اس وار کو پلٹوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران نے ایک ایسا ڈرون تیار کر لیا ہے جس کی تلنا امریکہ کے اتیادنک ڈرون سے کی جا رہی ہے اور یہ جو ڈرون ہے یہ ہے مظاہر 10 یعنی مظاہر 10 محاصر 10 لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو محاصر جو ڈرون ان کا ہے اس میں سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ یہ نکل کیا ہوا ڈرون ہے یہ امریکہ کے ہی جو ڈرون ہوتے ہیں اس کو ہی نکل کر لیتے ہیں اور وہی نکل کر کے انہی ڈرونز کا استعمال بنا کر کے پھر کہتے ہیں ہمارا ڈرون ہو گیا یعنی کہ نکل کرتے ہیں آپ سوچئے کہ نکل کرنے والی لوگ کیا کبھی کامیاب ہوسکتے ہیں کیا بہت مشکل ہے لیکن ایک سوال ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ جب روس کے پاس جو ہے مسائلز کے سب سے اچھے کنیٹرز موجود ہیں تو واقعیر ایران نے کسی اور دیش سے کنیٹرز کو امپورٹ کرنے کی نوبت کیوں آئی اس کو آکھا کیونکہ ایران اور روس کی دوستی بڑی تگلی ہے تو اس بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب روس کے جو ہتھیار گودہ میں وہاں پہ مسائلوں کا اکرال پڑ گیا ہے کیونکہ یودھ کے لگ بگ یوکرین یودھ کے بہت کئی ایک ڈیڑھ سال بھی چکے ہیں اور جتنی زیادہ مسائلیں تباہ کر ہو رہی ہیں یودھ میں کیا مسائلیں ہی نہیں بچی ہیں تو مسائلیں بنانے کے لیے کنیکٹرز کیا ہوئے شکتہ ہے اسی لیے یہ وجہ ہے کہ روس جو ہے وہ کسی کو بھی کنیکٹرز نہیں دے رہا ہے تو یہ تو میتر بات ہوئی اور پوری جو پولٹکس ہے اس کی بات ہوئی انٹریشنل پولٹکس کی اور اب زیادہ بات کرتے ہیں سودانشو تریویدی کی سودانشو تریویدی نے بہت زبردست دیان دیا ہے دراصل میتروں جبھی بھی سنسط کا کچھ ستر ہونے والا ہوتا ہے تو ویسے ہی جو ہے کانگرس پارٹی کو دھماگا کر دی ہے ہماری شاکر ہم نے خلاصہ کر دیا تو ابھی ابھی کیا ہوا ہے کہ جورج سوروس کے مدد سے کوئی ایک کاغذ کچھ نکالے ہیں ایسے کاغذ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آدانی کی شل کمپنیوں کے کاغذ ہیں تو اس کو لے کر کے جو ہے ایک بہت زبردست حملہ بولا ہے سودانشو تریویدی نے حالیکی وہ کاغذ کی وشوشنیتہ کیا ہے دستاویج کی پرمنکتہ کیا ہے یہ تو کہیں عدالت میں ہوگا لیکن عدالت میں تو کوئی جاتا نہیں ہے اب عدالت کانگرس میں کیوں نہیں آ رہی جانا چاہی اس کو لیکن اس کے باوجود بھی سناشو تریویدی نے جو جواب دیا زی نیوز پر وہ جواب بہت قابل تاریف امیت رہا آپ جرور سنیوز جواب کو ایک بار دیکھیں آج جو راحل گاندھی جی نے بولا تو لنک تو بہت ساتھ دیکھ رہا ہے دیپک جی پچھلے دو سالوں سے جب جب سنسط کا سطر شروع ہونے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ویدیش میں ایک خبر چھپتی ہے کبھی گریٹا تھن برک کبھی بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے کبھی کسانوں کو لے کے کبھی گینڈن برک کی ریپورٹ اور یہ مہج سنیوگ ہے کی مطلب کل ہی نرنے ہوا کہ سنسط کا سطر 18 ستمبر سے ہوگا اور آج ریپورٹ آگئی ادھود سنیوگ نہیں لگتا ہے لوگ اور ایک سطح پہلے جب جی ٹوئنٹی کی ریپورٹ آنی تھی بلکل جو راہول گاندی جی نے پوچھا میں بھی کر رہا ہوں یہ پیسہ کس کا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ شنگائی ٹو شکاگو تمام جگہوں سے چائنیز گورنمنٹ کے پروپگنڈا ڈپارٹمنٹ کا پیسہ بھارت کے میڈیا میں آ رہا تھا نیوز کلک والے میں پچھلی بار یاد کریے ہنڈن برک کے مدے پہ انہوں نے اتنا ہی حلہ مچایا اور اس کے آج جانچ میں کیا نکلا امریکی کورٹ نے ہنڈن برک کو کوئی ریپورٹ چھاپنے پہ روک لگا دی کیونکہ پتا چلا کہ اس نے خود فارورڈ ٹریڈنگ کی تھی یعنی اس نے خود ہی شیئر خریدے پھر وہ اس نے ریپورٹ نکالی تاکہ شیئر نیچے جائیں اور فارورڈ ٹریڈنگ سے کروڑوں کمائیں مگر مجھے تو سیدھے سیدھے سبج میں آ رہا ہے کہ ویدیش میں کوئی نہ کوئی چیز چھپتی ہے کانگریس یہاں اس کو سنکونائز کرتی ہے اس کو بات کو اٹھاتی ہے اور ہر اس سمویدن چیل وشاہ پہ جب سنسط کا سپر ہونے والا ہوتا ہے اور کالانتر میں جانچ ہونے پہ کچھ سمیے کے بعد وہ چیز کہ اندر کوئی سبسنس نہیں نکلتا جیسے میں یاد دلانا چاہتا ہوں چھے مہینے پہلے کیوں تو آتا ہے لائیسی بگ گیا سبی آئی ختم ہو گیا لوگوں کی پیسے ڈوب گئے ہیں لائیسی کی پالسی نہیں ملے گی لائیسی نے all time record profit درج کیا ہے سبی آئی میں پچھلے quarter میں state bank of india نے 18000 کروڑ کا profit درج کیا جو ریلائنس سے بھی زیادہ ہے پہلی بار کسی private company سے زیادہ سبی آئی نے درج کیا جو یہ کہہ رہے تھے کی بگیا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو اس میں word ہے نا موڈی کے close اب یہ جو word ہے بلکل جو congress word پریयوک کرتی ہے ورنہ کوئی اکھبار کسی آدھار کے اوپر یہ بات لکھنا چاہیے تو مجھے تو یہ بات بہت صاف سمجھ میں آ رہی ہے جو کچھ پچھلے دو سال میں سنسط کے سطر سے پورو ہو رہا تھا سنسط کے سطر کی ڈیٹ آتے ہی ایک بات پناہ وئی ہو رہا ہے اور میں پناہ کہہ رہا ہوں ویدیش میں جا کر ہی راہل گاندھی جی بولتے ہیں ان کو کون بلاتا ہے بھارت کی انورسٹیز میں ہماری سرکار چھوڑی ہے دوہزار چار سے دوہزار چودہ کبھی کسی وشیبتیالے نے نہیں بلائیا انہیں بولنے کے لیے ویدیش میں ہی بلاتے ہیں ویدیش میں ہی چھپتا آیا اب جور سورس ہے جو بھی ہے اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے یہ تو جانچ کے بات پتا چلے گا چونکہ چھے مہینے پہلے جو باتیں تھی وہ جانچ کے بات ان میں سے کچھ بھی سب نے نہیں پایا گیا تو یہ پروفیشنل کمپیٹنس ٹیکنیکل جانچ کی ایجنسیز میں ہوگی پر پولٹیکل ہی یہ پورا کنیکشن صاف دکھ رہا ہے جو پچھلے دو سال سے دکھ رہا تھا تم ترک کیسا لگا ویڈیو آپ کو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے نمشکار بھارت ماتا کی جائے بندے ماتا جائے شریف حر حرمات و دھنیوات